عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف علم بقاوت 1850 یعنی غدر سے کیا گیا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ شیر محسور ٹیپو سلطان وہ عظیم مجاہد آزادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اس عظیم ہندوستانی سپوت کی یوم شہادت پر پیش ہے روبی نیوز کی ایک خصوصی ریپورٹ ٹیپو سلطان یہ وہ نام ہے جنہیں شیر محسور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے انگریزوں سے تنہا لڑنے والے اس مجاہد کو آج بھی مسلمانوں کے خومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اسلام نے دنیا کو کئی ایسی نامور شخصیات دی ہیں جن پر تمام انسانیت فخر کر سکتی ہے اور ٹیپو سلطان کا شمار بھی انہی شخصیتوں میں ہوتا ہے ٹیپو سلطان کا نام ایک صوفی بلگروق ٹیپو مستان ولی کے نام پر رکھا گیا اور ٹیپو سلطان بیس میں سترہ سو پچاس عیسوی کو جمعہ کے مبارک دین محسور کے حکمران حیدر علی کے گھر قیدہ ہوئے شیر محسور کی ابتدائی تعلیم گھر پری ہوئی اور انہوں نے عربی فارسی انگریزی اور پرانسیسی تعلیم بھی حاصل کی ہندوستان کی تفصیل سے پہلے انگریزوں نے ہندوستان میں خدم جمانے کی کوشش کی تھی لیکن ہر بار ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دے دی ٹیپو سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ انگریز مکار خوم ہے جو میدان جنگ میں سازشی خلے تعمیر کر کے ایاری اور مکاری کے ہتھیاروں سے لڑتی ہے اور یہی مکاری اور ایاری انگریز کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس دور میں انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی میں وہ ہندوستان میں کبھی بھی پاؤن نہیں جمع سکے گا کیونکہ ہندوستان میں صرف ایک ہی دلیئر شخص رہ گیا ہے جو ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کروا سکتا ہے کیونکہ ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جو جنگ کو جہاد کا درجہ دیتے تھے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے دوران ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں مساجد میں جمعے کے دن خطبات میں جہاد کی تعلیمات پر غوشنی ڈالی جاتی تھی ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ موت یقینی ہے ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ریاست مائسور میں ایسی اصلاحات کی جو اس وقت کی دنیا اور آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آتی اہل مائسور اپنی آسانی کے متابق لگان ادا کرتے کاروباری لوگ اپنی رضا مندی سے بیت المال میں فاضل دولت جمع کرواتے کیونکہ ٹیپو سلطان ریایہ کے دلوں پر حکومت کرتے تھے ٹیپو سلطان کے سترہ سالہ دور حکومت میں ریایہ کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھی جو بوڑا ہوتا بیمار ہوتا اس کو حکومت وقت کی طرف سے بلا لحاظ مذہب وظیفہ پہنچتا ٹیپو سلطان نے سیلے رنگا پٹنم میں ایک بہترین مسجد بھی تعمیر کروائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا اور زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا نہ کرنے والے شیر مائسور نے اسی مسجد اعلیٰ کا افتتہ انجام دیا اور نماز کی امامت بھی خود ہی فرمائی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے ان کا کہنا تھا کہ گیڈر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ بھی اپنے دامن میں کئی گوہرے آبدار رکھتی ہے جن کا نام اور کارنا میں سنتے ہی انسان کا ذہن اخیدت و محبت سے لبریز ہو جاتا ہے شجاعت و جوان مردی جن کا خاصہ رہا ہے دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کچھ کر دکھائے جو وہ کہتے رہے ہیں حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو تاج پوشی کے وقت انہوں نے دربار میں مختصر مگر جامع خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں درباریوں سے کہا کہ میں ایک معمولی اور عام سا انسان ہوں میری حکومت اور شان سب آرزی ہے مستخل صرف اللہ تعالی کی ذات بابرکات ہے ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میں زندہ ہوں میری سانسیں اپنی ریاست میں بسنے والے ہر شہری کے لیے وقت ہے لیکن خدا کی ذات وہ بابرکات سے میں نہ تو کسی کے خہر و جلال سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی مجھے اسلام کی راہ سے ہٹا سکتا ہے بس تم اللہ کے نام پر آگے بڑھتے رہو اللہ تعالی خود تمہاری مدد کرے گا مورخین کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپو سلطان جیسا دیلیر محب وطن علم و جہاد کا علم بردار اور سیاست و شجاعت کا عظیم صفہ سالار آج تک پیدا نہیں ہوا ٹیپو سلطان نے ہندوستان نے انگریزوں کو ہر مقام پر شکست سے دو چار کیا اور آخر کار انگریزوں کے خلاف لڑتا ہوا یہ مرد مجاہد شہدت کے مقام پر پہنچ گیا جب انگریزوں نے اس شہید کے جزد خاکی کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ٹیپو سلطان نے اس وقت علم جہاد کو بلند کیا تھا جب ملک انگریزوں کی غلامی میں جترنے لگا تھا اگر وہ چاہتے تو دوسرے مفاد پرست حکمرانوں کی طرح انگریزوں سے سمجھ ہوتا کرتے وقتی عیش و آرام انہیں ضرور حاصل ہوتا لیکن آج تاریخ انہیں شیر محسور کے نام سے یاد نہ کرتی برخلاف اس کے اس عظیم شخصیت نے آرز زندگی کی بجائے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ترجی دی اور اپنی لہو سے آزادی کے لیے نئی تاریخ رہم کی ٹیپو سلطان نے کبھی انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے مگر جب وہ چار میں سترہ سو نمیانو اسوی کو سیر جنگا پٹنم کے خیلے میں مردانہ وال لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تب انگریز قوم کے پاؤں اس سرزمین پر جمنے شروع ہو گئے ٹیپو سلطان وہ مجاہد اور دلیر جنگجو تھے جن کی کہانیاں سنا کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو دھرائے کرتی تھیں چار میں سترہ سو ننینو سے آج چار میں دوہزار تیرہ تک دو سو چودہ سال گزرتے مگر ٹیپو سلطان کے دور حکمرانی اور سرزمین پر نوستانیوں کو غلام بنانے والے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے جذبے کو آج ہی یاد کیا جاتا ہے تعلیمی نصاب میں شہید ٹیپو سلطان سے مطالعہ دور حکمرانی انگریزوں کے خلاف لڑائی و دیگر کارناموں کو شامل کیا گیا ہے تاہم آج نوجوانوں کی اکثریت اس عظیم مسلم شخصیت کے کارناموں سے نواقف ہے تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان ایک خومی ہیرو تھے جنہوں نے جامع شہدت نوش کیا مگر غیروں اور ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے کارناموں اور دور حکمرانی کے علاوہ باطل کے سامنے سر جھکانے سے بہتر سر کٹانے کا جذبہ نئی نسل میں پیدا ہونا چاہیے ناظرین کو ہم یاد دلاتے چلے کہ تقریباً بیس سال قبر دور درشن پر شیر محصور پیپو سلطان پر ایک سیریز بھی پیش کی گئی تھی جسے پروڈیوسر ڈریکٹر اور ایکٹر سنجے خان نے پیش کیا تھا خومی چینل پر پیش کیے گئے اس سیریز سے ملک کی قصیر عوام کو اس عظیم اور جانباز شخصیت کے بارے میں معلومات فرام ہوئی تھی اور ناظرین اس وقت ٹیپو سلطان پر بنائے گئے اس سیریل کے زبردست مدھا بن گئے تھے رویوی چینل شہر محصور شہید ٹیپو سلطان حمد اللہ علیہ کو اس مقتصر سے ریپورٹ کے ذریعے خراج افیدت پیش کرتا ہے اور ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تاریخ کے ان مسلم شخصیتوں کے اہم کارناموں سے واقع کروائیں جو حقیقی طور پر غیائیہ کے ہمدرد قوم کے رہنما اور سچے محبب وطن تھے